اسلام علیکم گائز کیسے ہو آپ لائے بلاگ میں پھر ہم حاضر ہیں آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے شہر جدوئی میں صفائق کا جو انتظام ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہو رہے ہیں جو ہم سین صاحب کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری جو نہر ہے گاندھ سے بھڑی بھڑی تھی وہ کرین سے انہوں نے کچھرا جو ہے کچھرا نکلوایا ہے تو اس کا جو پانی ہے اب وہ سکون سے جا رہا ہے کیونکہ اتنا گاندھ تھا کہ عوام بھی بہت زیادہ پریشان دی اور مچھر بھی بہت زیادہ تھے تو جو ہے نا اب سے جو صفائی ہو رہی ہے بہت ہی اچھا انتظام ہو جائے گا جیسے پانی بھی نہیں رکے گا تو جو گاندھ بھی ہیں وہ بھی صاف ہو جائے گا تو ہر کسی کے گھر کے سامنے ڈسٹ بھی لگائیں گے اسے جو ہے نا محول بہت زیادہ اچھا دیتے گا تو عوام سے یعنی گزارش ہے کہ جو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھرا ہے ایسا ایسا صفائی ہو رہی ہے جو آگے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو میں زوم کرتا ہوں کچھ وہاں پر جو آگے سے گاندھ سافت رہا ہے تو ادھر وہ صفائی کر رہے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے نکال رہے ہیں ایک باس کے اوپر انہوں نے وہ چھوڑی کی طرح اینگل ہے اس کے ساتھ وہ کچھ رہا ہے وہ نکال رہے ہیں جو لکڑیاں ہیں وہ ساری کے ساری گندگی سے بھری پڑی ہیں تو گائیز اس وقت ہم اپنے جو ہے نا گاؤں میں آ چکے ہیں تو میں آپ کو اپنے گاؤں کا نظارہ دکھاتا ہوں کہ ہمارا وہ گاؤں کتنی خوبصورت ہے اور اس کی ابھی آپ کو سیار کرواتا ہوں جوانا یہ میرا بھاگ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوانا ابھی تو سردیاں ہیں کیونکہ تھال سرد میں نہیں ہوتا آم کا وہ گرمی میں ہوتا ہے تو اس لیے ابھی میں لے آئی ہوں آپ کو کہ ساگ کا دکھاتا ہوں پودا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم نہر کے اوپر موجود ہیں تو نہر میں ابھی ابھی بانی آ چکا ہے مجھے کچھ دیر ہوگی تھی ورنہا آپ کو پورا پورا نظارہ دکھاتا تو اس وقت میں جو باندھ کہتے ہیں اس کو اس کے اوپر کھڑا ہوں جلدی سے میں آیا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ نہر کا پانی کتنی تیزی سے جا رہا ہے شیدت سے ساری کی ساری اس میں جھاگ ہے تو یہاں یہاں پر جو نا یہ ہمارا گاؤں ہے نیچے سے بستی ہے باغ ہے ہمارا تو سامنے آپ کو میں نہر دکھاتا ہوں مجھے کچھ یعنی ادھر کھڑنا ہوگا کیونکہ جو یہاں باغ ہے جو خواہ ہے اس میں سے کوئی سامپ بغیرہ یا کچھ بھی نکل کیا سکتا ہے کیونکہ نیا نیا پانی آیا ہے ابھی اس لیے ہمیں کچھ یہاں سے دور رہنے چاہیے کیونکہ نہر میں گر سکتے ہیں تیار تو سکتا ہوں میں لیکن پھر بھی یہ گندہ پانی ہے جیسے ہمیں الرجی ہو سکتی ہے کیسے تیزی سے آ رہا ہے پانی اگر میرا مویل اس میں گرانا ملے گا کہ ابھی نہیں ہاں پر مجھے ایک سیل فی لینی ہوگی سیل فی یعنی جو میں اپنے یوٹیپ اپلوڈ کروں گا سیل فی کھینچ کے کیونکہ چلتا ہوں ابھی مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے مجھے گھر بھی جانا ہے بہت ہی کمال کا نظرہ دیکھا دے رہا ہے مغرب کا ٹائم ہے مجھے اسٹارٹ کرنا ہے اپنا موٹس سینگر بائیک کو میں ابھی اسٹارٹ کر کے چلتا ہوں مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے جو کہ میں یہاں سے پہلے آیا تھا یہ راستہ دیکھ سکتے ہیں فتلا سا ہے دشوار سا اس لیے میں یہاں گندی ڈالی میں گرتے گرتے بہت کیا اس لیے میں سیدھا سا جا رہا ہوں یہ راستہ ہے تو ٹوٹا بھوٹا لیکن بس گزارہ کریں گے دوستو آپ دیکھ ستے ہیں کہ سارے کے ساری جو ہے نا یہ ٹوٹی پوٹی ہے سڑک دودھےڑ ہے ساری اس کو کہتے ہیں جو مٹی ہے اس کو دودھر کہتے ہیں یہ جگہ ہے جو مجھے کچھ اچھی لگ رہی ہے تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں نظارہ آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی انچائی پر کھڑا ہوں اس وقت میں نیچے چال کے دکھاتا ہوں آپ کو کچھ ہے یعنی مجھے یہ پانی جو ہے بہت زیادہ ڈرا رہا ہے خرنیک پانی ہے خطرناک طریقے سے بہر رہے کیونکہ نیا نیا پانی ہے اس میں کچھ ہے جو مگر مچ کہتے ہیں وہ بھی آسکتے ہیں جگہ ہے یہ پوری کی پوری سمندر کی طرح ہے اگر وہ ادھار کچھ وہ بیٹھی ہے ہے لمبی جسے کروکو ڈائل کہتے ہیں لمبی چھپت کے لئے کی شکل کیا ہوں ہے اسے کہہ کہتے ہیں ہے مگر مچ کی جو طرح ہوتی ہے پتھلی وہ بیٹھی دی اس لیے میں وہاں سے آ گیا ہے مجھے چلنا چاہیے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے 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 کیونکہ اگر میری آنکھ ادھر ادھر گئی سمجھو گیل ختم اس لئے ہم جس سکتے ہیں کیونکہ دوسری سیڈ سے وہ راستہ صحیح ہے اس لئے میں وہاں سے غلط سکتے ہیں کہ یہاں پر خطرناک طریقے سے پانی پہ رہا ہے میری آواز آپ کو سنائی نہیں جائے گی تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو سپیل ویز ہیں سارے کے سارے تینوں کھلے ہوئے ہیں مجھے یہاں سے چلنا چاہیے ٹھیک ہے ٹائم ہو رہا ہے اس وقت میں ہیڈ لسکانی کے پر کھڑا ہوں یہ بہت بڑا ہیڈ ہے تین نہریں ہیں یہاں پر جو یہ نہریں ہیں بہت زیادہ خطرناک ہیں بہت زیادہ خطرناک جو تیر سکتا ہے وہ اس نہر میں نہائے اگر جو نہیں تیر سکتا وہ اس نہر میں ہر کتنا نہائے کیونکہ یہ جو نہر ہے ہر سال کم از کم دو تین ایک لڑکا ضرور آدمی یعنی بڑا بہنجان جو بھی ہو ہر سال یہ لیتی ہے اس لئے اگر آپ نہیں تیر سکتے تو اس نہر میں نہ نہائیں آپ کا پیدا ہے گائز اس وقت ہم واپسی جا رہے ہیں گھارت پر تو آپ نے ایک کام لازمی کرنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا ہے اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی